ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران محلق وائرس نے مزید گیارہ زندگیاں نگلنی جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار چار سو پچیس نئے مریدوں کی تشخیص ہوئی ہے پاک چین دوستی ساتھویں دہائی میں داخل ہو گئی آنے والے وقتوں میں اپنا رنگ دکھائے گی وزیر خارجہ شامحمد قریشی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دورہ چین سے ہمارے دو طرفہ برادران نور اور عثمان مردہ کیس میں پولیس موثر کام کر رہی ہے فواہ چودری کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون سب سے زیادہ طاقتور ہے داسو واقعے میں جانباہک نوچینی انجینئرز کی لاشیں اپنے وطن روانہ کر دی گئیں چودہ جولائی کو اپر کوہستان کے علاقے داسو میں بس واقعے میں تیرہ فراد جانباہک ہوئے تھے کرکرم ہائیوے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے آئیس پی آر کے مطابق کرکرم ہائیوے کھولنے کے لیے ایف ڈبلیو او نے دن رات انتق محنت اور جان فشانی سے کام کیا کراچی کے سائل پر فنسے جہاز میں لاکھو لیٹر ڈیزل موجودگی کا انکشاف آپریشنز ڈپارٹمنٹ نے بحری جہاز کو ریج سے نکالنے سے مادوری ظاہر کر دی کرونا وائرس سے گیارہ افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بائیس ہدار نو سون تالیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ چونتیس ہدار تک جا پہنچی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارنڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو پچیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ اکیاون ہزار سات سو سات سن میں تین لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو بیاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار تین سو انسٹھ بلوچستان میں انتیس ہزار تین سو ستاون گلگت بلتستان میں سات ہزار چھ سو سات اسلام آباد میں پچیاسی ہزار دو سو تیس جبکہ آزاد کشمیر میں بائیس ہزار پانچ سو بانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ پچپن لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو ننانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزش تک چوبیس گھنٹوں کے دوران پچیس ہزار دو سو پندرہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ تیس ہزار چار سو بہتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار پانچ سو پچیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں گیارہ افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بائیس ہزار نو سو انتالیس ہو گئی پنجاب میں دس ہزار ناسو نو سن میں پانچ ہزار ایک سو پچیاسی خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چار سو پانچ اسلام آباد میں سات سو نواسی بلوچستان میں تین سو اکیس گلگت بلتستان میں ایک سو بائس اور آزاد کشمیر میں چھ سو آٹھ مریض چان سے ہاتھ دھو بیٹھے آزاد کشمیر کے علاقے ترار کھل میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے بے حد قربانیہ تھی اور کشمیر کے لوگ بار بار اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے پورا یقین ہے کہ کشمیریوں کی قربانیہ زائع نہیں ہوں گی کہا جا رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتا ہوں یہ بات کہاں سے آئی اس کا علم نہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں انشاءاللہ ریفرینڈم ہوگا اور کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ اس کے بعد میری حکومت ایک اور ریفرینڈم کروائے گی کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد ابھی سے الیکشن میں دھاندی کا شور مچایا جا رہا ہے نون لیگ نے آج تک کوئی کام ایمانداری سے نہیں کیا آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے عملہ آپ کا ہے الیکشن کمیشن آپ کا اور آپ کی پسند کا ہے تو دھاندی ہم کیسے کریں گے پورا یقین ہے الیکشن ہارنے کے بعد نون لیگ دھاندی کا رونا روئے گی ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد یہ میں اجاب کو اصل بات کہنا آیا ہوں کہ اس کے بعد میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائی گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جم خانہ کلب میں ایک موٹا سا آدمی میچ کھیلنے آگیا اس کا نام نواز شریف تھا اس نے جس طرح کی سیاست کی اسی طرح کی کرکٹ تھی وہ جب میچ کھیلنے آتا تھا تو اپنے ایمپائر لے کر آتے تھے جب نواز شریف آؤٹ ہوتا تھا تو وہ ایمپائر نو بول کر دیتے تھے اس کے لیے صرف وہ ٹھیک ہوتا ہے جب ان کا اپنا ایمپائر ہو میں کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل ایمپائر لے کر آیا ہم ایک سال سے کہہ رہے ہیں الیکشن سسٹم ٹھیک کریں لیکن اپوزیشن کوئی جواب نہیں دیتی ٹیکنالوجی میں پوری ریزلٹ آ جاتا ہے ووٹ چوری نہیں ہوتے ایک سال سے ان کو دعوت دے رہے اپوزیشن پارٹیز کو کوئی نہیں آتا ہم نے تجویز دی ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی یہ نیا یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس سے کیا ہوتا ہے جیسے الیکشن ختم ہوا ایک بٹن دبایا اور ریزلٹ آ گیا نہ کوئی آپ کو تکلیف کرنی پڑتے کہ ڈبے بھرے جائیں گے نہ کوئی ڈبے چوری ہو جائیں گے نہ کوئی ڈبل سٹیم کرے گا یہ ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال ہے کہ ایک دم ریزلٹ آ جاتا ہے تو ہمیں ایک سال سے لگے ہوئے ہیں سنتے نہیں بات اور جب الیکشن آنے لگا تو آپ کہتے ہیں کہ جی دھانلی ہوگی عمران خان نے مزید کہا کہ پچھلی حکومتوں کا دور دیکھنے اور ہمارا دور دیکھنے نواز شریف نے مودی کو شادیوں پر بلایا زرداری کو پیسہ بنانے سے وقت ملتا تو کشمیر کی بات کرتا کشمیر کمیٹی پر ایک ڈیزل بیٹھا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کا سرنو جائزہ لینا ہے دورہ چین میں دو طرفہ سٹریڈیجک ایجنڈا زیر بحث آئے گا مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی اپنی ساتمی دہائی میں داخل ہو چکی ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اپنا رنگ دکھائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں کہا کہ دورے کے دوران چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوگی پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کا اثر نو جائزہ لینا ہے اس ملاقات میں دو طرفہ سٹریڈیجک ایجنڈا زیر بحث آئے گا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں اغوانستان اور علاقائی صورتحال پر ایک دوسرے کے تاثرات جانے کا موقع ملے گا سی پیک پروجیکس پر اب تک ہونے والی پیش رفت اور آئندہ کے لائحہ عمل پر ہماری تفصیلی نشست ہوگی انشاءاللہ اس دورے سے ہمارے دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مستحقم ہوں گے ہماری جو سی پیک کی صورتحال ہے کتنی پیش رفت ہوئی ہے آنے والے دنوں میں ہمیں مزید کیا کرنا ہے تو اس پر ایک انشاءاللہ مفصل شست متوقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے ہمارے تعلقات میں پہلے سے زیادہ گہرائی پیدا ہوگی انشاءاللہ یہ باق چین دوستی اپنی ساتھ بھی دہائی میں داگر ہو چکی ہے وہ اپنا جو رنگ ہے وہ آنے والے دنوں میں دکھائیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا ہے کہ جرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جتنے بھی جرائم ہوئے ان سے موثر طریقے سے نپٹا گیا لوگوں کو انصاف ملا ہے ان دو مقدمات میں بھی انصاف ملے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر براہ اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں نور مقدم اور عثمان مرزا کیس میں ہماری پولیس موثر طریقے سے کام کر رہی ہے فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ جرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جتنے بھی جرائم ہوئے ان سے موثر طریقے سے نمٹا گیا لوگوں کو انصاف ملا ہے ان دو مقدمات میں بھی انصاف ملے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں قانون سب سے طاقتور ہے آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہونے ہیں فواد چودری نے کہا کہ کسی کو مرات نہیں ملنے والی انصاف ہوگا کرائم جو ہوتا ہے وہ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کو لیکن ابھی تک جتنے یہاں پہ کرائم ہوئے ہیں ان کو بڑی ایفیشنٹلی ڈیل کیا گیا ہے اور لوگ جو ہیں ان کو انصاف ملا ہے ان دو مقدمات میں بھی انشاءاللہ انصاف ملے گا اور ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اپرور ہے کہ شاید کسی کوئی باہر چلا جائے گا یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ملزمان جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے گا خیبر پختون خواہ کے اپر کوہستان کے علاقے داسو میں بس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں ہلاک نوچینی انجینئرز کی ڈیڈ باڈیز نیو اسلام آباد ائرپورٹ سے چین روانہ کر دی گئی ہیں مزید اوال اس رپورٹ میں خیبر پختون خواہ کے اپر کوہستان کے علاقے داسو میں بس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں ہلاک نوچینی انجینئرز کی ڈیڈ باڈیز نیو اسلام آباد ائرپورٹ سے چین روانہ کر دی گئی سی پیک کے تحت چینی ماہرین کی نگرانی میں داسو ڈیم کی تعمیر جاری ہے چادہ جلائی کو منصوبے پر کام کرنے والے چینی ماہرین مقامی مزہور اور ایف سی اہلکار داسو ڈیم کی سائٹ جا رہے تھے کہ ان کی بس خوفناک دھماکے سے دریا میں جا گیری جس کے نتیجے میں بس میں سوار نوچینی انجینئرز دو ایف سی اہلکار اور لیبر سمیت تیرہ افراد جابہک اور متعدد سخمی ہوئے جنہیں قریبی اسپطالوں میں منتقل کر دیا گیا ابتدا میں وزارت خارجہ نے واقعے کو حادثہ قرار دیا تاہم بعد ازا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے بارودی مواد کے شواہد منظر عام پر آنے اور دہشتگردی یا تخریب کے انصر کے حوالے سے ٹوئٹ کیا واقعی آلہ سطح کی تحقیقات جاری ہیں نوچینی انجینئرز کی تابوتوں میں بند ڈیڈ بارڈیز کو چین بھیجوانے کے لیے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچایا گیا جہاں انہیں کارگو ٹرمینل میں رکھا گیا ہے ڈیڈ بارڈیز کو دوپہر دو بجے روانہ کر دیا گیا پارک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پارک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ قرارکرم ہائی وے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق قرارکرم ہائی وے کھولنے کے لیے ایف ڈیو او نے دن رات انترک محنت اور جانفیشانی سے کام کیا ہائی وے بیس جولائی کو گلگت بلتستان میں تتا پانی اور رائیکوٹ کے درمیان بیس مقامات پر بند ہوئی تھی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ خراب موسم اور مشکل حالات کے باوجود ایف ڈیو او کی ٹیموں نے دن رات کام کر کے سڑک کھولی اب قرآ 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 ہائیوے پر ہر قسم کی ٹرافک جا سکتی ہے کراچی کے ساحل سی ویو پر پھنسے کارگو جہاز میں لاکھوں لیٹر ڈیزل موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے مزید اوال کراچی کے ساحل سی ویو پر پھنسے کارگو جہاز میں لاکھوں لیٹر ڈیزل موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے شپنگ ماہرین کے مطابق استمبول سفر کے لیے جہاز میں تقریباً پانچ لاکھ لیٹر ڈیزل موجود ہونا چاہیے تسمان اسپرٹ کی طرح جہاز سے تیل رسنے کا امکان نظرانداز نہیں کیا جا سکتا شپنگ ماہرین کا کہنا ہے کہ ساحل کو ممکنہ آلودکی سے بچانے کے لیے جہاز سے پوری تیل نکالا جائے واضح رہے کہ سی ویو کے ساحل پر مالبردار بحری جہاز پھنس کیا ہے جسے نکالنے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ کارگو جہاز کو نکالنے کا کام شروع نہ کر سکی آپریشنز ڈیپارٹمنٹ نے بحری جہاز کو ریت سے نکالنے سے معذوری ظاہر کر دی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل ٹی وی یوٹیوب چینل ٹی وی یوٹیوب چینل